ہلو ویئرز کیسا ہیں آپ آپ دیکھ رہے ہیں باڈی پولیٹک اور میں ہوں جعوید لانگا جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ براہ مہربانی چینل سبسکرائب پر دیں آج کے پروگرام میں ہم دو تین جو ایشیوز اور ڈیولممنٹس ہیں ان پر مقتصراً بات کریں گے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پاکستان کا جو ایوان بالا ہے سینٹ اس کی جو خالی نشستیں ہیں ان کے لئے انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور چاروں سبوں سے جو مختلف میجر پارٹیز ہیں وہ انہوں نے اپنے نام اور نامینیشنز دیئے ہیں ویسے تو پارٹی ایفیلیشن کے ساتھ ساتھ اس طرح نامینیشنز ہوتے ہیں یا پارٹی لیڈرشپ کی ترجیح ہوتی ہے وہ کس کو سینٹر بنائے یا سینٹر میں جو ان کی پارٹیز کی اسٹریٹیجیز ہوتی ہے ان کے مطابق نامینیشن دیے جاتے ہیں میجر پارٹی جو نامینیشنز کی ہے وہ روایتی طور پر پارٹی کے جو پرانے لوگ ڈائے ہارڈ یا اس طرح کے ہوتے ہیں لیکن کبھی کبھار پارٹیز کچھ بہتر اور اچھی نامینیشنز بھی کرتی ہیں جو لگتی ہیں کہ ان کی ایک ورث ہے تو اس مرتبہ بھی پیپلز پارٹی نے اور بلوستان سے جو کچھ نامینیشنز ہوئی ہیں مشترکہ طور پر پیپلز پارٹی اور مختلف پارٹیوں کے درمیان ان میں ہمیں تھوڑی بہت ورث جو ہے وہ دکھائی دے رہی ہے پیپلز پارٹی نے جو سندھ سے جنرل نشست ہیں اس میں زیادہ تر اپنے جو پرانے لوگ ہیں ان کو جو ٹکیٹس دیے ہوئے ہیں ان نامینیشنز میں ایک ہمارے پرانے گاؤں کے جو گرائی ہیں دوست علی جیسر صاحب جو پرانے پیپلز پارٹی کے ورکر رہے ہیں دادو سے ان کو اس مرتبہ سینیٹ کی سیٹ دی گئی ہے جو بہت اچھا جیسٹر ہے کیونکہ پرانے ورکرز پیپلز پارٹی کے ساتھ جو مشکل وقتوں میں جوڑے رہے ان کو اس طرح یاد رکھنا رگارڈ ملانا اور اس طرح ان کو ریپریزنٹیشن دینا بہت ہی اچھا عمل ہے تو اس مرتبہ پیپلز پارٹی نے سندھ سے ٹیکنوکریٹک جو سیٹ ہے اس پر بیرسٹر زمیر گھمرو کی نامینیشن کی ہے جو اگین ایک بڑی میریٹوریس جو نامینیشن ہے بیرسٹر زمیر گھمرو ایک معروف قانوندان ہے سندھ سے اور ان کی جو اسپیشیلٹی رہی ہے کئی ڈیکیٹس سے وہ کانسٹیٹوشنل لاز پاکستان کے کانسٹیٹوشن کے فیڈرلزم کے اور صوبوں کے درمیان جو ایشیوز ہیں اس پر بڑا ایکٹیوزم کرتے رہے ہیں انہوں نے سندھ میں چند ہی لوگوں گے جو انہوں نے متوادر اس سبجیکٹ پر جو صوبوں اور وفاق کے درمیان جو کانسٹیٹوشنل تالکات ہیں ڈیولیشن آف پاور ہے اٹھارویں ترمیم این ایف سی اور اس سے جڑے ہوئے جتنی قانونی اور آئینی امور ہیں ان پر ایک بڑا عرصہ سندھ کے جو میجر نیوز پیپرز ہیں یا میجر جو ٹیلیویزن چینلز ہیں ان پر یہ لکھتے بھی رہے ہیں اور بولتے بھی رہے ہیں تو انہوں نے سندھ کو جو ڈیموکریٹک اور کانسٹیٹوشنل ایشوز ہیں ان کی بڑی آگائی دیئے پوری یوتھ کو اور چند نام ہوں گے ایسے جن کو اتھارٹی ہے کانسٹیٹوشن پر اور یہ جو امور ہیں وفاق کے اور صوبوں کے درمیان تو پیپلز پارٹی کی طرف سے ان کی جو یہ ایکسپرٹیز ہیں ان کو ریکنگنائز کر کے ان کو سینٹ کی سیٹ دینا میرے خیال میں بہت ہی زبردست قسم کا ایک جیسٹر ہے اور آپ اپکمنگ دیکھیں گے جب وہ سینٹ میں آئیں گے تو بڑی آتھارٹی سے اس سبجیکٹ پر وہ بات کرتے ہیں میرے خیال میں جتنا اٹھارویں ترمیم کرنے والے رضا رضا ربانی صاحب اور اور جو ٹیکنوکریٹک جو اس طرح کے لوگ ہیں ان کو چھوڑ کر اگر پاکستان میں کچھ چند لوگوں کی ایکسپرٹیز ہیں اس سبجیکٹ پر تو بیرسٹر زمیر گھومرو is one of them تو ایک زبردست قسم کا ایڈیشن ہے ہمیں یہ ملے گا اور پیپلز پارٹی نے سینٹ سے جو ٹیکنوکریٹک نامینیشن کی ہے وہ ایک بڑے ورث کی ہے تو اپکمنگ سینٹ میں ایک زبردست قسم کی ہم ڈیبیٹ اس سبجیکٹ پر دوسری نامینیشن پیپلز پارٹی نے سینٹ میں جو منارٹیز کی سیٹ پر کی ہے وہ بھی اس طرح قابل ذکر ہے کہ پیپلز پارٹی اس طرح کے جو سرپرائزز ہے ہمیشہ دیتی رہتی ہے اور بظاہر ایسے لوگ جو ہماری پریویل جو سوشل ویلوز ہیں سوسائیٹی ہے یا اس طرح کی جو طبقاتی ڈیوائیڈ ہے اس میں مارجنلائز سمجھے جاتے ہیں پہلے آپ نے جس طرح پریویس ادوار میں دیکھا کہ کرشنا کماری جو منارٹیز کے اس گروپ سے مارجنلائز سے رکھتی تھی تعلق ان کو انہوں نے دی تھی سیٹ اپنے سینٹ کی اور ان کو ریکنائز کیا تھا اور ایک عورت اور منارٹی سے تو ایک بڑا اس کو اپریشیٹ کیا گیا اب کی بار انہوں نے پونجو بھیل صاحب جو پیشے سے وکیل ہیں اور پہلے متعدہ قومی مومنٹ کے ساتھ دوہزار سولہ تک رہے ہیں ان کے جو ریزرب سیٹ ہیں ان پر ایم پی اے بھی رہے ہیں تو ان کو پیپلز پارٹی نے اس مرتبہ کیونکہ انہوں نے دوہزار سولہ میں پیپلز پارٹی جوائن کی تھی ان کا تعلق بھی تھر سے عمر کورٹ کے علاقے سے ہے پیپلز پارٹی نے پونجو بھیل صاحب کو یہ سیٹ دے کر ریکنائز کیا ہے جو اگین ایک بہت بڑا جیسٹر ہے ایسے طبقات کے لیے ایسے کمیونٹیز کے لیے جن کے لیے مین سٹریم میں ادروائز کوئی بڑی جگہ یہاں ریکنگیشن نہیں ہوتی حالانکہ یہ لوگ تو ریل سن اپ سوائل ہیں صدیوں سے یہاں پر آباد ہیں کہیں سے آئے نہیں ہیں لیکن سوسائٹی کی جو آج کی کمپوزیشن ہے اور لوگ جس طرح اپنے روٹ سے اور اپنی جو تاریخ ہے اس سے جو ڈیسولین کا شکار ہیں ان میں یہ بات بڑی جو میٹر کرتی ہے کہ جو ریل سن اپ سوائل ہیں پرانے لوگ ہیں ان کو ریکنگائز کیا جائے حالانکہ یہاں ہر دوسرا اور تیسرا بندہ جو اپنے روٹس ہیں وہ میڈلیسٹ سے، عربستان سے، کردستان سے ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے اس پر فخر کرتا ہے اس بات کو ریکنگائز نہیں کیا جاتا کہ جو نوہزار سال پرانا مہرگڑ ہے ہڑاپا ہے یا مہنجدڑو ہے یہ کسی جنات نے نہیں بنایا تھا یہ لوگ تھے اس دھرتی کے اصل رہواسی تھے اور مالک تھے ان لوگوں نے بنایا تھا جس پر دنیا جو ہے بڑا رشک کرتی ہے ان پر لکھتی ہے یہ وہ پرانے اور سناف سائل لوگ ہیں جن کو ہم نے مینارٹی قرار دیا ہوا ہے اور ایک سماجی پس منظر میں ان کو دھکیل دیا ہے تو اگین پونجو بھیل صاحب جو ہے ان کی نامی نیشن ایک بہت ہی اچھا جیسٹر ہے سینیٹ کے لیے دوسری طرف بلوچستان میں کچھ اس طرح کی نامی نیشن ہوئی ہیں جان بلیدی صاحب اور بلوچ سٹوڈنٹ آرگنیزیشن کے زمانے سے وہ بڑے ایکٹیویسٹ رہے ہیں اور ورکر ٹائپ کے شخص ہیں اور ہمیشہ آویلبل ہوتے ہیں بڑے سوشلی ایکٹیو ہیں پارٹی کو منظم کرتے رہے ہیں اور بڑے پاپولر ہیں پارٹی کے رینکس میں تو ان کو بھی بلوچستان سے سینیٹر نامینیٹ کیا گیا ہے پیپلز پارٹی اور نیشنل پارٹی کی جو جوائنٹ وینچر ہے اس کے تحت یہ ایک خود اچھا جیسٹر ہے اور دوسری جو بات ہے کہ سینیٹ کے ان انتخابات میں ایمل ولی خان کو بلوچستان سے نامینیشن دی گئی ہے جو اگین پیپلز پارٹی اور این پی کا ایک جوائنٹ کینڈیڈیٹ ہے تو یہ ایک بلوچستان کے لئے دوبارہ ایک کریڈٹ اس طرح جاتا ہے کہ پاکستان کی جو میجر پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے جو دو سربراہن ہیں مولانا فضل الرحمان وہ بھی اپنے جو آبائی حلقے اور صوبے کے پی کے سے کامیاب نہیں ہوئے بلوچستان نے ان کو کامیاب کر کے نیشنل اسیمبلی میں نمہندگی دی اور بٹھایا اس طرح ایمل ولی خان کو بھی بلوچستان سے سینیٹر منتخب کیا جا رہا ہے تو یہ ایک بہت اچھا جیسٹر بھی ہے کہ دو جو نیشنل لیڈر ہیں پولیٹیکل ان کا بڑا بیگراؤنڈ ہے ان کو بلوچستان یہ آنر دے رہا ہے ان کو ریکنائز کر رہا ہے اس طرح بلوچستان نے اور بھی جو پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں چنگیز جمالی صاحب ان کو بھی سینیٹ کی سیٹ کے لیے نامینیٹ کیا ہے وہ الیکشن جو ہے وہ لوز کر گئے تھے اپنے آبائی حلقے سے تو پیپلز پارٹی نے اپنے پارٹی کے جو چیئرمین ہیں صوبائی چیپٹر کے ان کو بھی سینیٹ کی یہ نشت دے کر ریکنائز کیا ہے یہ کچھ نامینیشنز تھی اس میں ایک اور جو نئی ایڈیشن ہے بلوچستان سے جن کے نامینیشن آئے ہیں وہ انوار الہکاکر صاحب ہیں جو سابق پرائمینسٹر پاکستان ہیں انہوں نے بھی نامینیشن فائل کی ہیں اب دیکھتے ہیں کہ وہ کسی جو ہے اسی طرح کی یونانیمٹی یا ایگریمنٹ کے تحت سینیٹر بنیں گے یا وہ خالص سے تن جو ان کی اپنی پارٹی ہے بلوچستان عوامی پارٹی باپ جو ہے ان کی سیٹوں کے بلبوتے پر سینیٹر بننے جا رہے ہیں لیکن جس طرح ان کا پروفائل بن گیا ہے اور بلوچستان پر جس طرح ان کا جو موقف ہے تو وہ مقتدر حلقوں کے قریبی ہیں تو لگ اس طرح رہا ہے کہ ان کا جو الیونتھ آر میں نامینیشن ہے وہ بھی کسی حکمت عملی کا حصہ ہے اور وہ بھی بلوچستان سے سینیٹر بن جائیں گے اس طرح پنجاب سے بھی نامینیشن آئی ہیں جو زیادہ تر پی ایم ایل این اور جو سنی اطاعت کانسل ہیں ان کے ایفیلیٹڈ لوگ ہیں ان کو دی گئی ہیں تو اس طرح کی جو کچھ چیدہ چیدہ نامینیشنز تھی ان کا میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ ذکر کریں اور جن کی کسی نہ کسی طرح ایک ورث اور نیوز ویلیو بنتی ہے ناظرین ہمارا دوسرا جو ایشو ہے آج کے پروگرام وہ یہ ہے کہ اصد تور صاحب جو سینئر جنرلسٹ ہیں وی لاؤگر ہیں بی لاؤگر ہیں اور یوٹیوب پر اپنا شو وہ بھی کرتے ہیں وہ گزشتہ دنوں بڑا خبروں میں رہے اور ایف آئی کی وہ قید بھی کٹ کر آ گئے ہیں تو ان کو زمانت پر رہا کیا گیا ہے گو کہ ایف آئی نے کوشش کی تھی کہ ان کے خلاف توہین جوڈیشری اور ججز کے خلاف جو کیمپین لانچ کرنے کے الزام میں ایف آئی آر داخل کر کے ان کو قید میں ڈالا جائے اور مقدمہ بنایا جائے لیکن بعد میں یہ کاؤنٹر پرادیکٹو ہو گیا ایف آئی آر کا کیس جب چیف جسس پاکستان جسس قاضی فائز عیسا نے اپنے ریمارکس میں کہا اور اس طرح ناراضگی کا اظہار کیا کہ ایف آئی اے ان کا کندہ استعمال کر کے اصد تور کو گرل کرنا چاہتی ہے اور وہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ جو کریٹکس ہیں یا اس طرح کے جنرلسٹ ہیں ان کو ہمارا نام لے کر بند کیا جائے تو ان کی جو بڑی آؤٹ کرائے بھی ہوئی مظہمت ہوئی ہر طرح کے جو جنرلسٹک فورم ہے انٹرنیشل فورم ہے کہ ایک صحافی کے آواز کو دبانے کی کوشش کی ہے جب عدلیہ نے کھل کر اور خاص طور پر چیف جسس صاحب نے ڈینائل دیا کہ کوئی اس طرح کے ان کے جو الزامات اور چارجز نہیں ہیں جس کے انڈر اس صحافی کو رکھا گیا ہے قید میں تو ان کے بعد ان کا مقدمہ ایونچولی کمزور پڑ گیا اور ایک قانونی جو پروسیجر ہے ان کے بعد ان کی زمانت منظور ہو گئی ہے یہ ایک اچھی بات ہے ستور اور جو باقی جو وائسز ہیں جو ڈسینٹنگ وائسز ہیں ہماری سوسائٹی میں ان کو قبول کرنے کی برداشت کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے اور اگر کسی کے پاس کوئی جینین کسی کے خلاف ثبوت نہیں ہے اور سنگین وائلیشن نہیں ہے تو صرف بولنے کی حد تک اور تنقید کرنے کی حد تک کسی کو جیل میں ڈائلنا بہت ہی ناجائز عمل ہے بہرحال اچھی بات ہے وہ زمانت پر واپس آگئے ہیں تو امید کرتے ہیں کہ اگر وہ اپنا شور اپنا آواز جو ہے وہ بلند کریں گے اور ان کے پاس اپنے پاس بھی ریالائزیشن ہوگی کہ صحافی جو ہیں وہ بھی کوئی مادر پدر آزاد نہیں ہوتے ان کو بھی ایڈیٹر لائنز کا اور باقی چیزوں کا دھیان رکھتے ہوئے اپنی جو اپنی بات اور اپنا جو اندر ہے اس کو ایکسپریس کرنا چاہیے ان کی آزادی جو ہے ایک اچھا شگون ہے ناظرین اور ایک ڈیولیمنٹ یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اسٹک اینڈ کیرٹ کی پالیسی وہ جاری رکھے ہوئے ایک طرف ان کی جو سربران ہیں بشمول عمران خان صاحب وہ اپنی جیل کے جو پریس کانفرنسز یا پریس جو انٹریکشن ہے اس میں بڑا سخت موقف اپنائے ہوئے ہیں کہ تف ٹائم دیں گے اور دوسری طرف وہ یہ جیسٹر دے رہے ہیں کہ پاکستان کے جو سیکیورٹی ادارے ہیں ان کے ساتھ ہم ورکنگ ریلیشنشپ بنائیں گے ایک طرف وہ اپنے جو سی ایم ہے کے پی کے گنڈا پور صاحب ان پر ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں کہ انہوں نے پریمیسٹر شہباز شریک کے ساتھ کیوں تصویر کھچوائی یہ بڑا اس کا نیگیٹیو ایمپیکٹ جائے گا اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا اور دوسری طرف وہ ملاقات کر کے گنڈا پور صاحب کو کہتے ہیں کہ وہ وفاق کے ساتھ انگیج ہوں اب یہ عجیب بات ہے اب یہ بڑی اسٹرینج بات ہے کہ ایک سی ایم جو ہے وہ اگر وفاق کے ساتھ ان کے مطابق انگیج ہوگا تو کس طرح ہوگا کیونکہ جو ڈیموکریٹک اور پالیامانی فارم آف گورنمنٹ ہے اس میں جو چیف ایگزیکٹیو ہے پرائم منسٹر آف پاکستان وہ سب سے بڑی پوزیشن ہے جس کے ساتھ انگیج ہوا جاتا ہے یا ان کے ساتھ پرائمینشل گورنمنٹ کا مختلف فورمز پر انٹریکشن ہوتا ہے تو ان کے ساتھ ایک طرف تصویر کھچوانے پر وہ ناراض ہیں اور صاحفیوں کو بتا رہے ہیں کہ ان کو اچھا نہیں لگا اور ان کی فالوئنگ اس کو اچھا نہیں سمجھے گی اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ جو سیکیورٹی ادارے ہیں یا ایس آئی سی ای ایف ہے جو جس کی زیادہ تر جو اسٹیبلشمنٹ ہماری نگرانی کرتی ہے ان کے ساتھ ورکنگ ریلیشنشپ بنائیں اور کے پی کے جو فیڈرشن کے ساتھ ایشیوز ہیں ان کو ریزال کریں تو یہ بڑی عجیب قسم کی پی ٹی آئی کی پالیسی ہے ایک طرف آپ نے سنا کہ اسد کیسر صاحب جو ہے وہ بڑے ماچومین بنے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ ہم مضاہمت کریں گے اور ہم پروٹیسٹ کریں گے آگے جائیں گے اور دوسری طرف عمران خان صاحب بھی یہ لائن دکھا رہے ہیں لیکن آپ نے دیکھا کہ گزشتہ آفتے گنڈاپور صاحب جو ہے انہوں نے ایک مسائلتی ٹون کے تحت ورکنگ لیشنشپ کی بات کی اور وفاق سے انگیج ہو کر جو کیپی کے ایشیوز اور معاملات ہیں ان پر پولٹیکس کو قطع نظر رکھتے ہوئے یا پولٹیکس کو بالا تاک رکھتے ہوئے انگیجمنٹ کا اعلان کیا تو پی ٹی آئی کی جو یہ پالیسی ہے وہ ہمیشہ کی طرح کنفیوز ہے جس طرح وہ آئی ایم ایف کے جو پروگرام ہے یا آئی ایم ایف کی طرف ان کا ایٹیڈوڈ ہے کبھی خط لکھنے کی بات کر رہے ہیں کبھی وہ اپنی جو ڈائیسپورہ ہے یا اوورسیز جو ان کی سپورٹ ہے ان کو اگنائٹ کرتے ہیں کہ وہ ان کے ہیڈکوارٹر آئی ایم ایف کے سامنے پروٹیسٹ کریں اور ایسے نعرے لگائیں جن سے پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو ڈائریکٹ نشانہ بنا جائے اور دوسری طرف وہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ گنڈا پور سمیت ساری جو لیڈرشپ ہے سنیتہ کاؤنسل کی وہ انگیج ہوگی تو ایک عجیب دوگلی پالیسی ہمیں نظر آ رہی ہے پی ٹی آئی کی جو ہر سٹیج پر ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ ایک بات کر کے ایک ایکشن کر کے پھر اس کا ڈینائل دے جاتے ہیں جب کوئی بیک لیش آتا ہے یا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کاؤنٹر پرادیکٹیو ہو گئی بات اور اب اس کو اون نہیں کرنا چاہے تو پی ٹی آئی ہمیشہ کی طرح اپنی اس طرح کی جو پالیسی ہے اس پر گامزن ہے اور اسی پالیسی میں لگ رہا ہے کہ وہ آئندہ آنے والے جو پانچ سال ہیں وہ گزاریں گے کبھی وہ لاتھی دکھائیں گے اور کبھی انٹائسمنٹ کے لیے گاجر دکھائیں گے تو ان کی کیرٹ اور اسٹک کی جو پالیسی ہے اور ان کی جو یہ کیرٹ اور اسٹک کی پالیسی ہے وہ کم از کم ہمیں تو نظر نہیں آ رہی کتنی پرگمیٹک ہوگی کتنی ورکبل ہوگی امران خان کے لیے اور ان کی پارٹی کے لیے اور ان کی جو پالیہ مہنی پارٹی ہے ان کے لیے یہ کتنا اسپیس بنا پائے گی اور ان کے جو ووٹرز ہیں سپورٹرز ہیں ان کو کتنا بینیفٹ کر پائے گی یہ خود امران خان اور ان کی جو کوئر ٹیم ہے وہی سمجھ سکتی ہے اپرینٹلی ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس طرح کی پالیسی زیادہ جو ہے وہ سمرات نہیں دے سکتی اور ایک ناکام قسم کی پالیسی ہے آج کے پروگرام میں اتنا ہی ہمارا پروگرام دیکھتے رہیں لائک کریں سبسکرائب کریں بہت بہت شکریہ